میں ایل ماہ گھوڑا میں ایک نکسلی مطفیر میں شہید جوانوں کے سنکھیں بڑھ کر سترہ ہو گئے ہیں سب ہی جوانوں کو شب جنگل سے برامت کیے گئے ہیں پولے صدیقاریوں نے بتایا کہ نکسل پر بھاوت بسر علاقے میں چنتا گفہ تھانا شید میں شہنیوار کو سرکشہ بن کے جوانوں اور نکسلیوں کے بیٹ میں مطفیر ہوں تھے جس کے بعد سترہ جوان لاپتہ ہو گئے تھے جن کی تلاش کے لیے بڑی سرکھا میں تینوں کو جنگل بھیجا گیا پولے صدیقاریوں نے بتایا کہ رجوزاد سنہیں خوضی دل کے سنیوک کے لیے سرکشہ بن کے جوانوں کو بھی بھیجا گیا آخر کار اس سرچ و اپریشن میں سرکشہ بن کے سترہ جوانوں کو شب برامت کیے گئے ہیں جیانکاری کے مطابق کوراج گوڑا کی پہاڑی میں ہوئی اس مطفیر کے دوران سرکشہ بن کے چودہ جوانوں گھائل ہو گئے تھے وہی پولیس نے کئی نکسلیوں کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے تو نکسلی حملے میں سترہ جوان شہید ہوئے جس میں نکسلیوں سرکشہ بن کے بیچ یہ مطفیر ہوئی تھی سینہ کو جنگل میں سبھی جوانوں کے شب میں نے مجھ بھیل کے بعد کل سے سترہ جوان ناپتہ تھے ایلمہ گنڈا کسانپان جنگلوں میں مطفیر ہوئی تھی تو نکسل حملے میں شہید ہوئے سترہ جوانوں کو آج سکمہ میں شندھانجلی دی جائے گی اور ایسی دوران مکہ منٹری کو پیش پکھیل اور گرہ منٹری تامردہ جسہ ہو سکمہ کے دورے پر جائیں گے غور طلب بات یہ بھی ہے کہ سکمہ کے کسلہ پاڑ میں سرسنگ پر گئے سرکشہ بلوں کے جوانوں پر نکسلیوں نے حملہ بول دیا تھا اور اس حملے میں سترہ جوانوں کی شہادت ہو گئی جبکہ چہودہ غائل جوانوں کو ایرلیسٹ چکر رائپور لائیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے اور اسی پر زیادہ جہنکاری کے ساتھ بڑا سمتہ آشیز پھول لائن پر روڑ گیا ہے آشیز سے سی ایم شہید جوانوں کو آج سردھانجلی دیں گے لگ بھا کتنے بجے وہ پہنچ جائیں گے مکی پشوہ مکی منتری بھوڑیش بھگیل بھجی منتری تامزل ساہو جو برستہ شہید کے منتری ہیں تاوازی لگ پانچ سارے روڑ مجھے دائپور سے یہ روانا ہوں گے ایک آکٹر سے اور تقریباً دس بجے ہی پہنچیں گے سکوہ اور سابہ دس بجے سبھی سترہ شہید جوانوں کی شہادت جو ہوئی ہے جو ہی ہے جو ہی شہدانجلی دیں گے سکوہ کی پھولی سائنگ میں سبھی سترہ شہید جوانوں کی شہادت جو ہی شہدانجلی دیں گے خود سکوہ پہنچے انگریشانی بارگو یہ دیارچی ایسی 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 کے جوان قتل پار علاقے میں سارچنگ پر گئے تھے اور انہیں یہ جبکتہ انٹلجنس ایسی 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 انہیں علاقوں میں ہوا لیکن فورس کے مومنٹ کی جانکاری نکسلیوں کی سوچنا ترتے پر بھاری پاری نکسلیوں کے پاس یہ انپوٹس ملی گیا کہ انپوٹس بڑی تعداد سرچ کے لئے جنگلوں میں گرسنے والی ہے اور چونکہ قرانچ کا جو انہیں علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے مہوادیوں نے ایکوش لگا دیا تھا اوپری بہاڑی کے حصے پر مہوادی تھے اور نیچے جو فورس کا مومنٹ چل رہا تھا تو اچانک یہ حملہ مہوادیوں نے فورس پر کر دیا تھا اور بڑی تدولیٹی ہوئی جو جو خیر جوان تھے ان کا نشک کیا گیا تھا یلیم کیا گیا تھا ریکل اللہ پہ انہیں علاقہ ہے انہیں علاقہ شاہ تحقیقتی فلان ریکل میں علاقہ یاری ہے لیکن سترہ دو جوان شانیوں کے دل چام گھتا کے بعد سلان پتا تھے دوسرے دنیا نے کل رضیوان کو موسیقی موسیقی